امریکہ نے چار ملکوں میں مزائل بیس بنا کر اپنے سب سے خطرناک اور سپر ٹوپر مزائل ہونڈ ڈونگ کو تینات کر دیا ہے چائنہ کو چاروں طرف سے گھرنے کے لیے امریکہ نے فائنل چڑھائی بھی کر دی ہے اس کے علاوہ امریکہ نے چائنہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے دو لاکھ فوجیوں کی ایک مکمل ٹروپ بنائی ہے اور اس کے ذریعے چائنہ کو گھرنے کی فراغ میں بیٹھا ہوا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم امریکہ اور چائنہ کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کیا کیا نئی ڈیولپنٹ ہوئی ہیں اس ریجن کے اندر وہ سب آپ کو بتائیں گے چھوٹی زی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گنٹی کے رشان کو دبائیے تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچ پائے امریکہ نے چائنہ کے خلاف برودی ٹریپ بچھانا شروع کر دیا ہے امریکہ نے چار ملکوں کے اندر مزائل بیس بنا کر وہاں ہونڈ ڈونگ مزائل تائنات کرنے شروع کر دیے ہیں امریکہ کے دفاعی سیکٹری مارشل بیلنگ نے چار ملکوں کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر مزائل بیسز بنائیں گے اور ان بیسز کے اوپر امریکہ اپنے ہتھیار جھٹائے گا اور چائنہ کے اوپر اٹیک کرے گا چار ملکوں کی فوج کو ملا کر امریکہ ایک ایسا الائنس بنانے جا رہا ہے کہ کل اگر امریکہ کی چائنہ کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو وہ فوج امریکہ چائنہ کے خلاف استعمال کرے گا اس فوج کی کل تداد دو لاکھ بتائی جا رہی ہے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ امریکہ کے دفاعی سیکٹری مارشل بلنگ نے کون سے چار ملکوں کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے تو سب سے پہلے تائیوان جاپان ساؤتھ کوریا اور فلپین جیسے ملک شامل ہے اس کے علاوہ امریکہ کے دفاعی سیکٹری دیگر ممالک کے ساتھ بھی رابطے کے اندر ہیں اور ان کو بھی چائنہ کے خلاف امریکہ کے الائنس میں شامل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ انہی چار ممالک سے دو لاکھ فوج کی ایک الائنس بنائے گا اور چائنہ کے خلاف اس کو استعمال کرے گا دوستو امریکہ نے ہونگ ڈونگ نام کی جو مزائل چار مختلف ممالک کے ملٹری بیسس کے اندر تائینات کی ہیں ذرا ان کی خصوصیت کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں امریکہ کی یہ خطرناک مزائل 42 فٹ لمبی 10 فٹ چوڑی 790 کلو کا وار ہیڈ اپنے ساتھ لے جانے کی طاقت رکھتی ہیں اگر رینج کی بات کریں تو اس مزائل کی 1063 کلومیٹر کی رینج بتائی جاتی ہے امریکہ اسی مزائل سے چائنہ کے کسی بھی شہر بیجنگ یا پھر شنگائی کو بڑی آسانی سے جاپان ساؤتھ کوریا فلپین اور تائیوان سے اٹیک کر سکتا ہے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کے تین جنگی بیڑے پہلے ہی ساؤتھ چینہ سی کے اندر مجود ہیں امریکی جنگی بیڑے کے اوپر 90 سے زائدہ فائٹر جیٹ اور 20 ہزار سے زائدہ ایک جنگی بیڑے پہ فوجی تائینات ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ صرف ایک جنگی بیڑے سے چائنہ کے ساتھ مکمل طور پر لڑائی کر سکتا ہے اس کے علاوہ امریکہ نے گوان ائر بیس کے اوپر بومبر تیارے تائینات کیے ہیں اور دیاغو گارسیا نام کے ائر بیس کے اوپر بی ٹو سٹیلت پیرت نام کے فائٹر جیٹ تائینات کر دیے ہیں جو لگتار اڑان بارے ہیں امریکہ نے چائنہ کو چاروں طرف سے گھرنے اور برودی ٹریپ بچانے کا جو سٹرٹیجی بنائی ہے اس نے چائنہ کو مکمل طور پر اکسایا ہوا ہے چائنہ لگتار امریکہ کی اس طاقت کے باوجود اپنے وہ کام کر رہا ہے جو امریکہ اس کو وارن کر رہا ہے مطلب لگتار تائیوان کے اندر اپنے فائٹر جیٹ بیج کر تائیوان کو یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی سپورٹ لینا بند کرو ورنہ امریکہ اور تائیوان دونوں کو اس کا خامیازہ بگت نہ ہوگا دوسری جانب سعود چائنہ سی کے اندر بہت سارے جزیروں پر چائنہ نے اپنا ہائی ٹیک اور سرولین سسٹم ایکٹیویٹ کر دیا ہے تاکہ ضرورت پڑھنے پر ان کو امریکہ اور تائیوان کے خلاف استعمال کر سکے دوستو استمام تر ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا ازار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا جزاک اللہ